باہدامی باگ سے بچوں کے اغواہ کا سلسلہ جو ہے وہ تھم نہیں سکا بھی آپ کو بتائیں گے چیر پرسن شائل پروٹیکشن بیروز سبا سادک اسی معاملے کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہی ہیں تین سا تریسٹھ کا پرچہ جو ہے پولس اغواہ کا شبے میں جو ہے وہ کارتی ہے یہ فگر جو پولس دپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے ہم شکر گزار ہیں آئی جی پنجاب کے سی سی پیو لہور اور ڈی آئی جی لہور روکر حیدر شرف صاحب کے کے فوری طور پر انہوں نے اپنی ٹیم میں تشکیل دیں اور ہمارے ساتھ کارڈینیشن کے لیے پچھلے چار پانچ دن سے ہم اس ایشو کے اوپر کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ ذمہواری ہماری حکومت کی ہے وزریالہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے بچوں کے ایشو پر کنسان ہے اور ہونا بھی ہم سب کو چاہیے کیونکہ یہ بچے اپنی ہماری اولاد کی طرح ہیں اور ہم اس چیز کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کر رہے ہیں چار پانچ دن سے جب ہم نے کارڈینیشن پولس کے ساتھ سٹارٹ کیا اور پولس ہمارے پاس جو ہے وہ تفصیلات لے کے آنا شروع ہی تو ہم نے جب ایک دوسرے سے انفرمیشن شیئرنگ کی پہلے میں یہ بتا دوں کہ بچوں کے گھروں سے جو گمشدگی کی اطلاعیں ہیں ایک تو بچے جو ہیں وہ رن اویس کپیسٹی کے ہیں کہ بچے گھروں سے بھاگتے ہیں اور والدین کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا میں ابھی آپ کے سامنے اور آپ کے اونریبل اس چینل کے ذریعے دو بچے تین بچے ایسے دکھاؤں گی کہ جن کی اغوا کی ایف آئی آرز لاہور کے تین تھانوں میں درج ہیں ایک شمالی چھونی میں ہے بچے کی اغوا کی ایف آئی آر درج ایک بچی جو ہے کرن اس کی جو ہے یہ مصری شاہ کے علاقے میں ہے اور ایک بچہ ہمارے پاس بہت چھوٹا سا ہے اور یہ بچی بھی کرن میرے خیال چھ سات سال کی ہوگی کہ اس بچے کی بھی اغوا کی ایف آئی آر جو ہے تھانہ ہربنس پورا میں درج ہے تین سو ترے سٹکی مگر یہ بچے ہیلپ لائن کال کے ذریعے گھروں سے بھاگنے کے بعد کسی شہری نے کسی معزز متبر چینل نے میرے پاس ان میں سے ایک بچہ ایسا ہے جو ایک ہمیں متبر چینل نے ہیلپ لائن کے ذریعے بھیجاو ہے اور اس کی اغوا کی ایف آئی آر جو ہے وہ تھانہ میں درج ہے پھر ایک کٹیگری ایسی ہے بچوں کی کہ جو گھروں سے نکلتے ہیں اور پھر ایسے ہارٹ سپورٹس انہیں نظر آتے ہیں جہاں بچوں کو عوارہ گردی کرنے کے لیے بچوں کو مفت میں کھانا کھانے کے لیے بچوں کو سونے کے لیے جگہ میسر ہوتی ہے تو وہ پھر گھروں میں باپس جانا نہیں چاہتے وہ ہارٹ سپورٹس ہمارے پنجاب میں ہم نے کچھ ایڈنٹی فائی کی ہیں پولس دپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جس میں ہمارے مزارات ہیں جیسے داتا صاحب ہے یا بابا بلے شاہ کا دربار ہے قصور میں ملتان میں ہماری شرائنز ہیں ایسے مزارات جہاں پہ کھانے کو لنگر مل جائے سونے کو جگہ مل جائے بچے پھر آسانی کے ساتھ ان جگہوں پہ آ جاتے ہیں آج میرے پاس ایک بچہ ایسا ہے رات یارہ بجے میں اور ڈائریکٹر جنرل فون پہ ہم آن لائن تھے تو ہم نے ایک ہیلپ لائن کال کو چیک کرنے کے لئے کال کیا تو پتہ چلا کہ ایک بچہ داتا صاحب سے رسکیو ہو کے آ رہا ہے جب اس بچے کی ہم نے تفصیلات پوچھیں تو یہ بچہ ملتان کا رہنے والا ہے ملتان سے داتا صاحب سلام کرنے آئے نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا اور داتا صاحب کے علاقے میں حکومت پنجاب نے چائل پرٹیکشن بیورو کے آفیسرز کے ذریعے اس کو صبح آج رات سیکیور کیا اور آج اس کے ماں باپ کو پوچھ پرٹال کے بعد ان کو طلب یہاں پہ بلائیا ہے اور آج ان کو ہم ماں باپ کے ساتھ ملائیں گے ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے بھی کسی تھانے میں ایف آئی آر لوج کرائی ہو کہ میرا بچہ اغوا ہو گیا میں اس چیز سے بلکل ڈینائر نہیں کرتی کہ کرائم ریٹ کئی نہ کئی ہر معاشرے میں موجود ہوتا ہے ہم پولس کے ساتھ یہی درخواست کریں اور پولس بھی اور چیف منسٹر بھی اسی پہ کنسرن ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایلیمنٹ جو بچوں کے خلاف کوئی بھی جرم کر رہے جس میں بچوں کا اغوا ہے بچوں کا سیکشوال ابیوز ہے بچوں سے بھیگ منگوانا ہے بچوں سے آپ منشیات قادی بنانا ہے جی ناظر جی پرسن چال پرٹیکشن بیروس سباستہ عدد بچوں کے اغوا کے معاملے کے حوالے سے پریس کانفرنس کریں گے ہیں آپ نے ملاحظہ کے آنے